اسلام علیکم ناظرین گائے فارمنگ کے لیے سیلج کے فوائد اور سیلج استعمال کرنے کا طریقہ اکار اگر آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی تو ہمارے ساتھ ہنٹ تک جڑے رہیے گا ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے پیل جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو مکئی سیلج ہے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی دوسری خوراکو سے آپ کو مہنگا نہیں پڑتا یعنی کہ عام خوراک جو ہے اگر آپ سبسچارہ بھی بازار سے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جس ریٹ پر ملے گا تقریباً اگر آپ مکئی سیلجی کٹھا مگواتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اسی ریٹ پر ہی ملے گا ویسے اگر آپ ریٹ کی مہ گائی کی طرف جاتے ہیں تو مہ گائی تو ایسے ہے کہ توڑی بھی بہت ہی مہ گدامو ملتی ہے اور گائی بھی کوئی اتنی سستی نہیں ہے یا جو بھائی گائی نہیں رکھتے ان کو پتا ہوگا جو لینا چاہتے ہیں تو گائی بھی بہت مہ گدامو ہی ملتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سیلج کھلا رہے ہوتے ہیں تو سیلج سے آپ کو بڑے بینیفٹ ملتے ہیں بہت ہی مفاد ملتا ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ کی گائی دودھ والی ہے تو اس سے وہ ہے دودھ اس کا بڑھتا ہے نمبر دو اس سے توڑی کا جو خرچہ ہے بھونسے کا خرچہ ہے وہ بھی کم ہوگا اور نمبر تین مکئی سیلج اگر آپ دہات میں رہتے ہیں پینڈ میں رہتے ہیں تو آپ وہاں پر خود بھی مکئی سیلج تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تین چار گائے ہیں تو آپ ایک ایک اگر آپ تیار کرتے ہیں تو آپ کی یوں سمجھیں کہ تقریب بن چار گائے کا چھ مہینے کا سبز جارہ ہو جائے گا یعنی کہ سیلج بن جائے گا اور سیلج کو کھلانے کا جو طریقہ کار ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ خالی سیلج اگر آپ کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کی جو گائے ہے وہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو موشن بھی لگ جاتے ہیں تو اس کو جو صحیح طریقہ کار ہے کھلانے کا تو آپ کے پاس بھونسہ ہونا چاہیے آپ بھونسے میں مکس کر کے اس کو کھلاتے ہیں تو اس سے ایک تو جو آپ کی گائے ہے اس کو موشن بھی نہیں لگتے اور دوسرا وہ پانی بھی پیے گی یعنی کہ اس سے بھی ڈبل آپ کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی گائے دودھ والی ہے تو اس کو تھوڑی بہت طاقت والی خوراک بھی کھلانی چاہیے مثلا آپ بندہ بھی کھلا سکتے ہیں دودھ والا اور دلیا کر آکر آپ گندم بھی کھلا سکتے ہیں اور مکعی بھی دلیا کر آکر کھلا سکتے ہیں یہ اگر آپ لوگ کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کی گائے دودھ بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ خود بھی موٹی تازی ہوگی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ